پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش ہے اور کل پی ڈی ایم کی سٹریڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے لیے جلسوں کا اعلان ہوگا حکومت مخالف تحریک جو ہے اس کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی تو کیا پی ڈی ایم متحرک ہوگا پی ڈی ایم دوبارہ تحریک اٹھا پائے گا یا نہیں یا پائے گی یا نہیں کیونکہ پی ڈی ایم تحریک ہے اور کہیں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے راستے بھی الگ تو نہیں ہو جائیں گے یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے اور سب کی اس پر نظر ہے ظاہر ہے پی ڈی ایم پر پی ڈی ایم جب بنا تھا بنی تھی جب بنی تھی ستمبر دوہزار بیس میں اس کے بعد ایک بڑی تحریک اٹھی سب نے دیکھا اور اس کے بعد ٹوٹکی تڑک کر کے وہ بھی سب نے دیکھا تو اس کے بعد سے پی ڈی ایم جس طرح کمر ٹوٹ جائے کمر ٹوٹنے کے بعد اٹھنا محال ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے ٹیک شیک دے کر کے اٹھایا جائے تو وہ کوشش مولانا فضل الرمان صاحب کرتے رہے لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اب آخری جو اجلاس ہوا تھا گیارہ اگست کا اس اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ انتیس اگست کو کراچی میں جلسہ ہوگا اور اس سے پہلے اکیس اگست کو سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جو کل ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں پھر جلسے کتنے کہاں کیسے تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جائے سٹیرنگ کمیٹی بیسیکل ہی ڈرائیو کرتی ہے پی ڈی ایم کے تجاویز ساری وہ مرتب کرتے ہیں سارا ایک ہوتا ہے پورا تینک ٹینک جس کو کہہ دیں پی ڈی ایم کا وہ ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں لائی جاتی ہیں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں کہ کیا کیا ممکنات ہے کس طرح جلسے ہوں گے کتنے جلسے ہوں گے جلسے ہوں گے کہ لانگ وارچ ہوگا لانگ وارچ ہوگا کہ استفعے ہوں گے استفعے ہوں گے کہ تحریک ادم اعتماد ہوگی یعنی استفعے اور تحریک ادم اعتماد اب تو آؤٹ آف کوئسٹن ہے میں اس کی فارمیشن کی بات بتا رہا ہوں جب بنا تھا پی ڈی ایم یا بنی تھی پی ڈی ایم تو وہ ہے سٹیرنگ کمیٹی تو جو اجلاس ہوا تھا گیارہ آگست کا اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب اگلا ایک جلسے کا فیصلہ ہو گیا تھا باقی جو مجوزہ جلسے تھے یا مجوزہ شیڈیول مجوزہ طریقہ کار کس طرح تحریک کو آگے بڑھانا ہے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے سٹیرنگ کمیٹی کو منڈیٹ تھا کہ وہ فیصلے کرے گی تو کل کمیٹی بیٹھ رہی ہے اور کل ہوں گے فیصلے ممکن ہیں کوئی جلسے آ جائیں لیکن امکان ہے جو کم لگ رہا ہے امکان ہے جو کم لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم دوبارہ اس طرح اروج لے پائے کیونکہ اب خطے کی صورتحال کے اثرات پاکستان کی سیاست پر پڑھ رہے ہیں اور خطے میں کیا ہو رہا ہے افغانستان افغانستان میں کیا ہو رہا ہے تالبان فاتح تالبان کا قبضہ تالبان کے متعلق افغانستان کی صورتحال کے متعلق مسلم لیگ نون نے لبسی ہوئے ہیں نواز شریف شہباز شریف مریم نواز کوئی بھی لیڈر کسی کی بھی افغانستان کی صورتحال پر سٹیٹمنٹ نہیں آئی یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سی سی کا اجلاس کر لیا سی سی کے اجلاس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو دنیا کو انگیج کرے پاکستان تالبان کے ساتھ بھی حکومت رابطے کرے اور دنیا کو انگیج کرے اور جلد بازی نہ کرے کسی بھی قسم کے فیصلے میں تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کہتی یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے جو بہت زیادہ ڈائی ہارڈ سپورٹر کچھ دوست ہمارے تو انہوں نے بھی یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ نون چپ کیوں ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے مبارک بات دی ایک پورا پیغام جاری کر دیا وہاں پر تالبان کے لیے اور یہ تک کہا کہ جی ہم دامے درمے سخنے حاضر ہمارے لیے کوئی تعاون حاضر ہو ہمارے لیے کوئی تعاون ہو تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں تو ظاہر ہے مولانا فضل رحمان صاحب کی تو پولٹکس جو ہے وہ مذہبی سیاست کرتے ہیں اور تالبان اگر آ جاتے ہیں تو ان کے جو فالوارس ہیں وہ زیادہ اسٹرنٹھن ہوتے ہیں تو مولانا فضل رحمان صاحب میں نے آپ کو یہ بہت پہلے بھی گزارش کی تھی کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان کی سیاست تو بدلے گی لیکن جب مولانا صاحب نے مکین والے جلسہ جو پچیس جولائی کا مکین میں جلسہ کیا تھا تب ہی میں نے گزارش کر دی تھی کہ جی مولانا صاحب اب دوسری طرف جائیں گے اور نواز شریف صاحب کلیئر نہیں ہے نواز شریف مسلم لیگ نون پاکستان کی انٹرنل پولٹکس جو تھی کہ حکومت کو کیسے گرانا ہے تحریک چلانی ہے تحریک ادھم اعتماد لانا ہے مفائمت کرنی ہے مضائمت کرنی ہے اس میں مسلم لیگ نون اس میں تو کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی اور وہ کنفیوین کو میں نے کہا تھا مسلم لیگ نون بیانی ہے کہ بہران کا شکار ہے اور وہ بہران مسلم لیگ نون کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے تو ظاہر ہے اب جب اس طرح ایک سب سے بڑی جماعت اتحاد کی اس طرح کنفیوز ہو اور مولانا فضل رحمان صاحب جو اب وہ دورنا چاہ رہے ہوں کہ میری اطلاعات ہیں کہ جو مولانا صاحب کی لاسٹ کنورسیشن سوئی ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ اور آخری جلاس میں مولانا صاحب نے جو باتیں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح مسلم لیگ نون چلنا چاہ رہی ہے اس طرح نہیں چلا جا سکتا مضائمت کرنی ہے مفائمت کرنی ہے حکومت کو گرانا ہے نہیں گرانا کیسے گرانا ہے کوئی پتا نہیں تو اس طرح نہیں چلا جا سکتا اور پھر مسلم لیگ نون کا جو اس میں ایک آیا تھا جو رائے یا جس سے فیل کیا گیا مولانا فضل رحمان صاحب کے قریبی ساتھیوں نے جو ایک پرانا پلین تھا مولانا فضل رحمان صاحب کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی کہ پی ڈی ایم کو الیکشن اتحاد میں تبدیل کیا جائے تو مسلم لیگ نون مولانا فضل رحمان صاحب کے قریبی رفقہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اب حکومت کو گرانے کے بجائے انتخابی تیاریوں کی طرف جانا چاہ رہی ہے لہٰذا وہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن اتحاد والے معامل اس کو اس طرح لے کر چلے کہ اس کی شکل آہستہ آہستہ الیکشن اتحاد کی طرف جائے اور مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں اب وہ شاید اس پر جلد بازی نہ کرے جس طرح جلد بازی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے معاملے پر کہ جی لانگ بارچ کر کے استفعوں کے ساتھ لانگ بارچ کر کے جانا ہے اور تحریک ادم اعتماد نہیں لانی حکومت کو ہر صورت گرانا ہے تو اس میں جب اختلاف ہوا تھا تو پیپلز پارٹی الگ ہو گئی پھر سینٹ کے انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا یعنی وہ یوسر زاگیلانی صاحب کے اپوزشن لیڈر کے معاملے پر تو وہاں ان کو شوکاز نوڈی جاری کر کے ان دونوں کو یعنی وہ جلدبازی تھی بنیادی طور پر تو وہ جلدبازی جس طرح کی گئی تھی وہ دونوں جماعتیں الگ ہو گئی مولانا فضل رحمان صاحب اب اس پر جلدبازی نہیں کریں گے کہ اس کو الیکشن اتحاد بنایا جائے یا نہیں کیونکہ پی ڈی ایم میں مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ محمود خانہ چکزی صاحب بھی بیٹھے اختر مینگل صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور نواز شریف صاحب تو ڈیفینٹلی بیٹھے اب ان کو وہ کہیں اور کھینچ رہی ہے اب وہ افغانستان کی صورتال کی وجہ سے اب افغانستان میں کیا ہونا ہے ابھی تو وہاں پر کچھ کلیر نہیں ہے کہ طالبان کا کنٹرول جو ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے وہ سسٹین کرے گا وہ رہ پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا ویسے ہمارے ہاں تو یہ آگیا کہ لال مسجد پر جھنڈے لگ گئے اسلام آباد میں تو ہمارے ہاں تو اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے امارات اسلامی کے افغانستان کے جھنڈے لال مسجد پر لہرا دیے گئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب سے راج علق صاحب نے مبارک بات دینا شروع کر دی ہے تو ہمارے ہاں وہ جو مذہبی ووڈ بینک ہے وہ جو پاکستان میں اس طرح کی شریعت یعنی ہمارا شریعت ہی آئین ہے جو بنایا ہوا جس طرح کا پاکستان میں اسلامی قوانین بنے ہوئے لیکن وہ جس سے مذہبی طبقہ جو اس سے مطمئن نہیں ہے پاکستان کے اس نظام سے تو وہ ظاہر ہے ایم اے میں طرز پر اکٹھا ہونا چاہے گا آگے چل کر تو پھر ظاہر ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون ان کی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی لہٰذا جو بولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ اب جلد بازی نہیں کریں گے وہ اب چاہیں گے انہوں نے جو نواز شریف صاحب کو کہا بھی ہے کہ اگر حکومت کو گرانا ہے تو پھر خمٹ ہو کر آ جائے میدان میں اور لڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں یہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہم ٹوکر لڑنا ہے جس پر نواز شریف صاحب نے جب کہا تھا نا کہ جی ماحول کو گرم ہے پچھلے جلاس میں گیرہ اگست کا جو جلاس تھا تو انہوں نے کہا تھا جی ماحول کو گرم ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں کام اٹھایا جا سکتا کہ ہم ماحول گرمانے نکلتے ہیں تو پیچھے سے آپ شاہباز شریف کی شکل میں پیچھے کھین دیتے ہیں اور ہم مفاعمت کی طرف جاتے ہیں آپ کو مفاعمت کی بات آ جاتی ہے تو آپ جب تک آپ کے اندر کی تقسیم مسلم لیگنون کے اندر کی تقسیم کم از کم بیانی کی حد تک کی اختلاف رائے کی حد تک کی جب تک وہ ختم نہیں ہوگی ایک ڈگر پر مسلم لیگنون نہیں آئے گی تب تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ مولانا فضل الرمان صاحب ان پر یہ تو واضح کر چکے کہ اگر آپ نے حکومت گرانی ہے تو آئیں چلتے ہیں اور گرا کے دکھاتے ہیں حکومت وہ کیسے یہ مولانا صاحب ابھی ظاہر ہے جب اگر نواشر صاحب کہیں گے کہ آن جی حکومت گرانی ہے تو پھر وہ مولانا صاحب کے جو دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مولانا صاحب اپنا فارمولا دے دیں گے کہ کیسے گرانی ہے حکومت تو وہ اس طرف پھر بات کی بات ہے لیکن ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کنفیئن پی ڈی ایم کے اندر بڑھے گی پی ڈی ایم کے اندر اختلاف رائے اختلاف رائے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پی ڈی ایم کے اندر اب ہوتا ہے نا وہ سرد مہری یا یوں کہہ دیں کہ بیدلی بدلی یہ ہوگا کہ جناب اب آپس میں چل بھی سکتے ہیں یا انہوں نے بیچ میں چھوڑ کر ادھر اپنی طرف چلے جانا ہے کسی اور اتحاد کوئی اور الیکشن اتحاد بنانا ہے یا ہمارے ساتھ چلنا ہے یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب تو یہ ساری چیزیں اب پی ڈی ایم کو متحرک ہونے کی راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی نہیں صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی میں نے پرسوں ترسوں جو گزارش کی تھی کہ پاکستان کی پوری کی پوری پولٹکس جو ہے وہ افغانستان کی اس میں جکڑ میں آگئے ہیں افغانستان کی صورتحال کی ہر بندہ ادھر دیکھ رہا ہے جس کا افغانستان میں یہ والا جس کو نظام پسند ہے وہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے جن کو افغانستان میں یہ والا نظام طالبان کا نظام پسند نہیں ہے وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے دونوں متاثر ہو رہے ہیں اگر پاکستان میں جو طالبان کو سپورٹ کرنے والے نکلیں گے زیادہ بڑھیں گے تو جو طالبان مخالف ہیں جو اس نظام کو نہیں چاہتے پاکستان میں تو وہ متاثر ہوں گے اور جو حامی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ان کی تو وہ ہو جائے گی چاندی وہ ظاہر ہے نکل پڑیں گے وہ ساتھ ساتھ ان کو سپورٹ مل جائے گی تو یہ ساری صورتحال ظاہر ہے پاکستان میں ایک اتحاد ہے جس پر اثر انداز ہوگی اور وہ پی ڈی ایم ہے تو کل کا اسٹیلنگ کمیٹی کا جو جلاس ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جلسے پلان کرتے ہیں نہیں کرتے کراچی کا انہتیس کا جلسہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں نواز شریف صاحب کا خطاب ہوتا ہے نہیں ہوتا بر ابن نواز صاحبہ اس میں جاتی ہیں نہیں جاتی شہباز شریف صاحب اس میں جاتے ہیں نہیں جاتے یا وہاں شاہ مونچازہ آپ کو کہہ دیں گے کہ جناب سندھ کی لیڈرشپ چلی جائے مفتا اسماعیل صاحب کو کہیں گے کہ جناب آپ چلے جائیں یا یہاں سے کوئی جاتا ہے کیونکہ ساری کی ساری نئی صورتال بن رہی ہے اس ساری صورتال میں یعنی اتنی کنفیون ہے جماعتوں کے اندر بھی مسلمی قنون کے اندر تو ہے ہی نا کہ حکومت مفائمت اور مضائمت کے معاملے پہ اب آگے مزید کنفیون ہو گئی ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے متحرک ہونا ہے یا ابھی تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں اور اس کے بعد کوئی فیصلے کریں کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے افغانستان میں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو تالبان کا وہاں کنٹرول ہوتا ہے خانہ جنگی ہوتی ہے ہم کس طرف جائیں ابھی ہم مطلب یہ یہ سارا جو ہے کہ دیکھ بھال کے پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا جو معاملہ ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ پی ڈی ایم کسی بڑی تحریک کی طرف جائے گا انہتیس کا جلسہ میرے ممکن ہے وہ ہو جائے تو اس میں بھی سوال میں نے جو کی ہیں وہ سوال اپنی جگہ موجود ہیں پی ڈی ایم کا صرف ایک جلسہ ہے لیکن میں نے پچھلی باری گزارش کی تھی کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے مکین جلسے کے بعد وزیرستان جلسے کے بعد مزید جلسے اپنے شیڈیول کر رکھے ہوئے تھے اور اس میں چھے اور ساتھ پنڈی لاہور دو کانفرنسز ہیں وہ ہیں ختم نبوت کانفرنس اور اس کے علاوہ چودہ اکتوبر کو پشاور میں جلسہ ہے ایبٹ آباد کا نو ستم برکو سے پہلے ایبٹ آباد کا جلسہ ہے بلوچستان کے جلسے بھی شیڈیول کیے جا رہے ہیں مولانا صاحب نے اپنے پورے ملک کی تمام تنظیموں سے ڈیٹس لے آہ کہہ دیا ہوا ان کو ہدا جاری کر دی ہوئی ہے کہ مجھے تاریخ دیں تاکہ میں اپنے جلسے کروں تو مولانا صاحب نے یہ کہا تھا نواز شریف صاحب کو بھی اپنے باقی تازیوں کو بھی کہ اب آپ نے چلنا ہے نہیں چلنا میرے پاس پلیٹ فرم موجود ہے میں ادھر چلوں گا اور ظاہر ہے مولانا صاحب کو تو اب آہ زیادہ تیزی تیزی کے ساتھ چلیں گے اور ایک اطلاع یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں دینی سیاسی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انٹرنل رابطے بھی شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان ظاہر حکمت پاکستان پر بھی پریشر ڈالنا ہے تالبان کے حوالے سے اور آہ اگر سپوس کل کو پاکستان نے بھی تک تسلیم نہیں کیا تالبان وہاں ابھی دنیا میں سے کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا لیکن پچھلی بار جب چھانوے میں تالبان نے قبضہ کیا تھا تو ادھر قابل پہنچے تھے اور ادھر سے بیان آ گیا تھا کہ جی وہ مشاہدہ سین نے بتا دیا کس طرح آیا تھا کہ وہ بیان آ گیا تھا کہ جناب پاکستان نے تالبان کو تسلیم کر لیا تو فورین آفس نے بیان فورین آفس کے پاس کہیں سے آیا تھا وزیراعظم نواز شریف کو نہیں پتا تھا اور وزیر اطلاع مشاہدہ سین کو نہیں پتا تھا لیکن وہ بیان پی ٹی او پر چل گیا تھا تو تب اس طرح ہوا تھا اب ہم سوچ سمجھ کر چل رہے ہیں تو کہیں سوچتے سمجھتے سمجھتے کہیں پاکستان یہ تو نہیں کرے گا کہ تالبان کا وہاں پر دنیا کو خوش رکھنے کے لیے تالبان کو قبولی نہ کرے پاکستان باریک سا امکان ہے نا چھوٹا سا عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ تالبان نے افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیئے تو اسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تسلیم کرے گا لیکن ابھی کیونکہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس پر حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مذہبی قوتیں آپس میں بیٹھیں گی مذہبی سیاسی جماعتیں جو ایم ایم اے کی طرز پر یا افغان دفاع کاؤسل کی طرز پر اس طرح ایک ہوگا ایک الگ سے اتحاد بنے گا تو جب وہ اتحاد بنے گا تو اس اتحاد کے بعد مولانا فضل رحمان صاحب کا کیا